اگر تمہیں آنا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی تمہاری وجہ سے میں نے گھر میں سب سے تمہاری بیماری کا جھوٹ بولا اور تم خود تیار ہو کر آگئی اور میں ایسے تو یہ کہ اگر تمہیں آنا تھا تو مجھے بھی بتا دیتی مجھے سب کے سامنے جھوٹا تو نہیں ہونا پاتا سوہل ایک جھوٹ سامنے آنے پر اتنا خوف اگر آپ کے سارے جھوٹ گھر والوں کے سامنے آگئے تو سوچیں کیا ہوگا is everything all right yeah all good آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں آ کر سب کے ساتھ میں نے washroom use کرنا ہے کس طرف ہے اب اندل چاہ کے لیفٹ پہ ہاں ہاں گئی ہے وہ اسے washroom use کرنا تھا بیٹا اس کے موڈ کو کیا ہوا ہے اس سے کہو کہ اس طرح موڈ پھلا کر ادردر گھومنے کے بجائے ہم سب کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے اچھا نہیں لگ رہا موم وہ کوئی ہماری ملازمہ نہیں ہے جسے آپ ہر بات پر ڈکٹیٹ کریں گی میری بیوی ہے آپ پلیز اسے زیادہ فورس نہ کریں یہ خود بھی پریشان ہے اس لیے چڑ گیا ہوگا تو جس کی وجہ سے پریشان ہے بجائے اسے لگام لگانے کے ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے دیکھو وہ لڑکی تم نے خود پسند کی ہے اس کی خوشیوں کے وعدے تم نے کی ہے تم نے قسمیں کائی ہے اب میرے بیٹے پہ الزام مت لگا ایسے الزام نہیں دے رہی لیکن شہلا یہ وقت اور موقع ان باتوں کا نہیں ہے سب باتیں تم گھر جا کر کر لیں اور یہ جو حاجرہ نے یہاں تماشا لگایا ہے جب سے آئی ہے الگ الگ بیٹھی لیے اور اب تو بالکل غائب ہی ہوگی اندر پتنی کہاں چلی گئی ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ غائب ہوگی وہ بہو ہے ہمارے گھر کی فضل صاحب پہلے تم اپنا بیٹا تو سنبھالو دیکھو دولن چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے موسیقی کیا کر رہے ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں ڈیٹ دیکھ لیں گے تو دیکھنے دیں کیا بات ہے پریشان لگ رہے ہو نا میں پریشان نہیں ہوں تو یہ یہ لڑکی تو تمہاری پسند کی ہے تو پھر تو پھر یہ دیپریس کیوں پسند کی لڑکی دیپریشن دیتی ہے اچھا یہ ایک نئی بات ہے مجھو چھوڑے آپ اب نہ پتا ہے آپ اتنے ڈپریشن لگ رہے ہیں پسند کی بیوی نہیں ہے اس لیے نہیں حاجرہ تو مجھے بہت پسند ہے انفاکٹ حاجرہ جیسی لڑکی پوری دنیا میں نہیں ہو سکتے میرے لیے یہ تو پھر میرے لیے بریکنگ نیوز ہے تم سے ایک ریکویسٹ ہے رائد جی دیکھو رائد حاجرہ میری بی بی ہے میری عزت میری محبت پہلے تم اکیلے تھے رائد لیکن اب تمہارا لائف پارٹنر تمہارے ساتھ جڑنے چاہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم حاجرہ سے بھی اسی عزت اور محبت سے بات کریں جس طرح مجھ سے کرتے ہو سارا گم سمجھاتے ہیں